موسیقی اس کا حقیقت تقرر کس کو حاصل ہے تو ایک چیز تجھے نا کہ آپ جو جو چاہے کہنے اور ایک یہ ہے کہ بربنائے ان معاقل کہیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ حق تقرر خدا پہا سے لے یہ معقول بات اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتا کہ میں تقرر کروں گا اور میں نوہر کے لیے حقمران ملتقب کروں گا تو یہ بات علمی لحاظ سے یہ آخری لحاظ سے چیلنج نہیں کیا سکتی ہے خالق کائنات ہے اس نے یہ برینے بنائی ایک کردے لیکن اس نے یہ نہیں کیا یعنی مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے اور ان کی رائے پر مکنی ہے یعنی اس میں کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ تھا کہ بندوق حکمرانی نہیں کرے گی خاندان حکمرانی نہیں کرے گا کوئی خاص طب کا حکمرانی نہیں کرے گا کوئی اوپر سے معقول مللہ نہیں آئے گا مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا حکمران کا عید اللہ صاحب مدودی نے اپنی تفسیر تفریم القرآن بھی بیانت کیا پانچ چیزیں بلکل متین کر کے انہوں نے ایک حکمرے سے نکال کے لکھ دینا میری کتابی مقامات میں میں نے وہ اکتباس لکھل کر دیئے اس میں جو کشروں نے نتائج نکالے ہیں وہ بلکل درست ہیں میرے نتی ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جملہ مسلمانوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے حکمران کا تقرر کریں اور تمام مسلمانوں کو برابری قصدہ پر اختیار دیتا ہے یہ کوئی تفریق نہیں کرتا اور یہ بات بھی واضح کر دیتا ہے یعنی زبانی کی روز سے واضح کر دیتا ہے کہ اگر لوگوں کی اکثریت سے کوئی فیصلہ ہو جائے گا یا ان کے اجماع سے اتفاق سے تو اس کی پابندی کرنی ہوگا اس وجہ سے جمہوری اصول پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی یہ تو قرآن میں لکھ دیا جائے جس میں دو رائمی ہو سکتا ہے تمہارے وہ پرام جو نظم بھائے تو اس کی پابندی کرو قانون کے پابند بن کر رہا ہوں لیکن اس کے آگے کچھ نہیں یعنی میرا فرس کو بیان کرتی ہے کہ جب ایک نظم قائم ہو جائے تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے ان کو کیسا ہونا چاہیے کچھ رائیات دے ادل کرو انصاف کرو یعنی وہ ادلہ انصاف کا تقاضہ نہ کر رہی ہے لیکن اس کے حوالے سے مجھ پر کوئی ذمہ داری آئیت نہیں کر رہی کہ اگر ادل نہ کرے تو ان کو معذول کر دو یا اس طرح یہ اپران کو کلاش کرو یا اگر تمہارا اپران آدل اور مثالی نہ ہوا تو پدا کیا مصور ہو جاؤ گے یا اس کو ڈھوڑو گا کسی گار میں بھی چھپاؤ گا میرے یا اس کا اطلاع کرو یعنی یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے یہ بسلہ ہی نہیں ہے اس کا سرے سے روایات کو اگر اسی طریقے سے ریاست حکومت باکچی ہونی چاہیے اس میں بڑے آدل اپران ہونے چاہیے اس کو مذہب نے کبھی بسلہ بھی بنایا کبھی بھی نہیں پورے قرآن مجید کو مجھ سے یا کسی اور سے بات پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ خود جائیے اور پڑھ لیے ایک طرف سے شروع کیجے سادہ ترجمہ پڑھتے کے لے جائیے کہیں وہ اس موضوع کو بھی سرے پیش ملائے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے یعنی جیسے اس چیز کو سرے پیش نہیں لائے گا کہ آپ کو اپنی خراب اور غذا کا کیا لکھنا چاہیے کہیں سید خراب نہ ہو جائے اس کو سرے پیش نہیں لائے گا بالکل اسی طرح اس مسئلے کو سرے پیش نہیں لائے گا یہی وجہ ہے کہ اس کے آنچ کیونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو جب اس کو مسئلہ بنایا گیا تو پھر وہ مسئلے پیانا ہوئے جن کا میں اس سے پہلے آپ کی دیکھت کرتا ہوں یعنی جب اس کو مذہب کو اس کے ساتھ بابستہ کیا جائے گا تعلوت کی فوج کا وہ نعرہ تھا ربنا افریق علینا سبرن و سب بھی تقدامنا غنصرنا علالقوم القافرین تعلوت کو جانتے ہو اب یہ مجمع ہے بہت بڑا مجمع ہے تو اب میں اس مجمع کے وہ بزرگ اور وہ پڑھے لکھے لوگ جو تعلوت کے واقعے سے واقعی میں انہیں کچھ نہیں بتلاوں گا لیکن نوجوان دوستوں تک قرآن کے اس میسیج کو پہنچانا چاہ رہا ہوں سورہ بقرہ میں سن رہا ہوں میں تعلوت کے واقعے پہ آگیا ہوں اور یہ تعلوت کون ہے ذرا سے تمہیں بتلانا چاہ رہا ہوں سورہ بقر دوسرا سورہ قرآن کا آیت کا نشان دو سو چھالیس اور آگے تک آیتیں گئی ہیں دو سو چھپن تک دس آیتیں ہیں تقریبا علم ترہ بھائی سننا علم ترہ علم ترہ ایل الملائے من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اس قالو لے نبیین نہم اباس لنا منک ملکان نو قاتل فی سبیل اللہ حبیب یاد کرو اس واقعے کو جو یہودیوں میں ہوا بنی اسرائیل میں ہوا لیکن موسیٰ کے بعد ہوا تین ہزار سال آج سے تین ہزار سال پرانا واقعہ قرآن مجید کو کر رہا ہے یہ میں نے کیسے کہہ دیا تین ہزار سال بھائی ہم سے نبی تک دیر ہزار سال نبی سے عیسیٰ علیہ السلام تک پانس سو سال دو ہزار سال ہو گئے دو ہزار سال ہو گئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تک چودہ سو پچاس سال ساڑھے تین ہزار سال ہو گئے تو موسیٰ کے بعد کا واقعہ ہے تقریباً تین ہزار سال پہلے قرآن کو ایسے سمجھو قرآن کو ایسے سمجھو تو تین ہزار سال پرانا واقعہ قرآن نے بیان کیا حبیب تُو نے دیکھا نہیں ترجمہ میں نے غلط کیا جانبوس کے غلط کیا علم طرح حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ہمارے لیے ایک سردار مہین کر دو ہمارے لیے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مہین کر دو ہمارے لیے ایک حکمران مہین کر دو تین ہزار سال پہلے یہودی اتنا اقلمن تھا کہ اس نے اپنا حکمران خود منتخب نہیں کیا نبی سے جا کے کہنے لگا سمجھ رہا بھائی سننا خدا کی قسم تمہارے سننے کی بات ہے علم ترہ علم ترہ علم ملائے من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اس قال نبی لہم بھائی توجہ اس قالو لے نبی لہم اباس لنا ملکان قوم آئی نبی سے کہنے لگی نبی سے کہنے لگی یہودی قوم نبی سے کہنے لگی ہمارے لیے ایک بادشاہ مہین کر دیں ٹھیک ہے نا نو قاتل فی سبیل اللہ اس بادشاہ کی اطاعت میں اس کی سرپرستی میں ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں گے ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ بادشاہ مغیین کر دے اور تم جہاد سے بھاگ جاؤ کہا نہیں ہم ایسا کیوں کریں گے آگے قرآن نے کہا کہ یہی مطالبہ کرنے والے جب میدان جنگ میں گئے تو بھاگ گئے سنتے جا سنتے جا نا بہت آگے اس واقعے میں بہت آگے لیکن اب ایک دن بہت توجہ ہو رہے کیا مطالبہ ہے بری اسرائیل کا ہمارے لئے اے نبی اے نبی اللہ ہمارے لئے ایک بادشاہ بنا دیں یہی تو مطالبہ ہے نا قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الْغْلَاحَ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ نبی کہنے لگا کہ اللہ نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا مطالبہ تھا نبی سے کہ تُو بنا دے مطالبہ تھا کہ اے نبی اللہ بادشاہ تُو بنا دے لیکن نبی اپنی حد کو پہچانتا ہے نبی نے خود بادشاہ نہیں بنایا نبی کہنے لگا اللہ نے تعلوت کو تمہارے اوپر حکمران بنا دیا اللہ نے تعلوت کو تمہارا حکمران بنا دیا نبی نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا تو جو کام نبی نہ کر سکے اس کام کی اجادت آپ کو کس نے دے دی تعلوت کو بادشاہ بنا دیا توجہ رہے تعلوت کو اللہ نے میں نے نہیں نبی کہنا میں نے نہیں اللہ نے بنایا اب سنو گے یہودیوں نے جواب کیا دیا بھئی یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو جائے گا ہم تو خود بادشاہت کے لائق ہیں اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو یہودیت کی نگاہ میں غریب بادشاہی کے لائق نہیں ہے غنی بادشاہی کے لائق ہے دولت ہو دولت ہو بھئی توجہ رہے توجہ رہے میں تو تاریخ قرآن کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اگر اگر یہ بات پہنچ گئی خدا کی قسم اگر پہنچ گئی تو میرا آج کا یہ سلسلے فکر میرا آج کا میسیج پہنچ جائے گا یہ کیسے ہمارا حکمران مجھ جائے گا بھئی آپ نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے کہا تھا کہ ایک بادشاہ بنا دی ہے نبی کہتا ہے کہ اللہ نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا آپ کہنے لگے یہ تو غنی نہیں ہے غریب آدمی ہے پیسے نہیں ہے اس کے پاس یہ کہا جہاں ہم پہ حکومت کرے گا ہم تو خود اس قابل ہیں کہ اس کے اوپر حکومت کریں لم یوتہ ساتھن میں المال اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہودیت کی نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے بھئی سننا خدا قسم سننا یہودیت کے نگاہ میں حکمرانی کے لیے مال ضروری ہے اور اب نبی نے جواب دیا بھئی اس لئے اللہ نے اسے بادشاہ بنایا کہ ان اللہ استفاہ ہو علیکم اللہ نے اسے منتخب کیا ہے اللہ نے اسے علم بھی دیا ہے طاقت بھی دیا ہے تو جہاں تین چیزیں پیدا ہو جائیں اللہ کا انتخاب اللہ کا دیا ہوا علم اللہ کی دی ہوئی طاقت وہی سردار لشکر ہوگا تو جب سردار لشکر کے لیے عالم اور بہادر ہونا ضروری ہے تو کیا امت کے سردار کے لیے ضروری نہیں ہوگا پہنچ رہی ہے عجیب ملے لے فکر ہے عجیب ملے لے فکر ہے ان اللہ استفاہ ہو علیکم دیکھو لشکر کی سرداری کے لیے قرآن نے تین شرطیں بتلائی ہیں تین ان اللہ استفاہ ہو علیکم یہ اللہ کا منتخب کرتا ہے بندوں نے اسے منتخب نہیں کیا یہ ایک سفت ہے زادہو بستتن فی العلم اللہ نے اسے علم دیا ہے اور جسم اللہ نے اسے طاقت دی ہے بھائی توجہ رہے بہت نازک مرحلے پر تمہیں لے کے آگیا ہوں میں تو اب جسمیں بھی تینوں صفتیں پائی جائیں اللہ کا انتخاب ہو علم کمال پہ ہو طاقت کمال پہ ہو وہ ہی سردارے لشکر ہوگا کوئی اور نہیں ہوگا موسیقی 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 موسیقی